نگران وزیراعلا پنجاب نے صحت کے شعبہ کے لیے مزید فرض دینے کا اعلان کیا ہے موسیٰ نکوی کہتے ہیں اب تک ہسپتالوں کی ری ویمپنگ پر 26 عرب روپے خرص کیے جا چکے ہیں سجاد حزین کی ریپورٹ دیکھیں محکمہ سپیشلیز ہیلتھ کیر کے ذریعے تمام تیسری وائس جانسلر پینسپلز اور ایمیس کانفرنس لاہور کے مقامی ہوتل میں ہوئی نگران وزیراعلا پنجاب نے خصوصی شرکت کی کانفر سے خطاب کرتے ہوئے موسیٰ نکوی نے کہا کہ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی نسبت محکمہ سپیشلیز ہیلتھ کیر کے تدریسی ہسپتالوں کی حالت زیادہ اب تر تھی جس میں بتدریج بہتری آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ اب تک ہسپتالوں کی ری ویمپنگ پر 26 عرب روپے خرچ کر چکے ہیں موسیٰ نکوی نے صحت کے شعبے کے لیے مزید فنڈز دینے کا بھی اعلان کیا موسیٰ نکوی کا مزید کہنا تھا کہ نہیں چاہتے کہ ہسپتالوں میں ایک بیٹ پر پانچ پانچ مریض ہوں صوبے بھر کے ہسپتالوں کے لیے دس ہزار نرسیں بھرتی کی جا رہی ہیں کچھ ہسپتال میں ضرور بیٹ کھالی ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے لیکن میں اس ریزرڈ پر پہنچا ہوں کہ اگر میڈیا کا پرسیپشن ایک اور ہے کہ یہ ایک بیٹ پہ پانچ پیشنٹ ہیں بالکل غلط ہے نہیں ہونے چاہیے لیکن کیا ہم اس پیشنٹ کو واپس بھیج دیں اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جائے یا اس کا جس طرح مرضی ہو علاج ہو جائے یہ ہمیں بھی دیکھنا ہے میرا خیال ہے کہ میڈیا کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کم سے کم لوگ علاج ہو فری ہو اور بہتر ہو اس سے پہلے کانفرنس میں نگران وزیر سہر ڈاکٹر جعوید اکرم اور سیکرٹی ہیل پنجاب علی جان نے پرنسپل اور ایم ایس صاحبان کو ہسپتالوں کی اصلاحات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دی موسیقی